ہندوستان میں پھیلتی شگر کی بیماری کا آخر بریٹش رات سے کیا تعلق ہے اور کہت کے بعد زندہ بچ جانے والے لوگوں میں ایسی کیا جینیاتی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ شگر کا شکار ہو جاتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ڈائیبیٹیز ایک نیہائیت ہی محلک بیماری وہ بیماری جس کے بارے میں اگر احتیاط نہ کھی جائے تو ایک ایک کر کے وہ انسان کے تمام اعضاء کو ناکارہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ڈائیبیٹیز انسان کے تمام وائٹل آرگنز کو ایفیکٹ کرتی ہے انسان کے گردوں کے فین ہونے کا سبب بنتی ہے دل کے امراض پیدا کرتی ہے دماغ اور جگر پر بھی اثر ڈالتی ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کی کمزوری اور جوڑوں کا درد ڈائیبیٹیز یعنی کہ شگر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے ڈائیبیٹیز دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے لیکن پاکستان اور بھارت میں اس کے پھیلنے کی شہرہ دنیا کے مقابلے میں سے گناہ سے بھی زیادہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بریٹیش راج کا برے سگیر میں ڈائیبیٹیز کے پھیلنے سے کیا تعلق ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز تو عام طور پر چینی کے بے درے گستعمال اور خوراک میں توازن نہ رکھنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں جو شخص اس حوالے سے احتیاط برکتا ہے وہ اس مرض سے محفوظ رہتا ہے اور بے احتیاطی کرنے والے شخص کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے لیکن حال میں ہی ایک چشم کشا تحقیق سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں یہ سامنے آیا ہے کہ برے سگیر میں تیزی سے پھیلتی ہوئی شگر کی بیماری کا سبب کچھ اور نہیں بلکہ بریٹیش راج ہے آئیے اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں انگریزوں نے آفیشلی برے سگیر پر تقریباً نوے سال حکومت کی ان نوے سالوں میں برے سگیر کو پچیس بڑے کہتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کہتوں کے نتیجے میں تقریباً چھے کروڑ افراد پاکہ کشی سے جانبہاک ہوئے انگریزوں کی آنے سے پہلے دو آزار سالوں میں تقریباً سترہ کہت آئے تھے اور انگریزوں کے صرف نوے سالوں میں پچیس کہت رونما ہوئے یعنی ان کہتوں کا ذمہ دار انگریز حکومت کو ٹھہرانا غلط نہ ہوگا کہت عام طور پر قدرتی طور پر آتے ہیں لیکن انگریزوں کی بے حیثی نے ان کا اثر کئی گناہ بڑا دیا لوگوں پر سخت ٹیکس لگے ہوئے تھے اور ملک سے اناج کو نکال کر برطانیہ پہنچایا جاتا رہا اس کی وجہ سے برے سہیر کی عوام پاکہ کشی پر مجبور ہوئی 1943 میں بنگال میں آنے والے کہت سے 30 لاکھ بنگالی مارے گئے اس کہت کے آنے کی صرف و صرف وجہ انگریز حکومت کی پالیسیاں تھی اس وقت برطانیہ کے وزیراعظم ویسٹن چرچل تھے چرچل کی حکومت نے برے سہیر کے وسائل کو جنگ عظیم دوئم کے لیے جھوک دیا ادھر لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور ادھر برطانیہ نے تقریباً 45 ٹریلین ڈالر برے سہیر سے لوٹ کر اپنے ملک میں پھجوا دیا ہندوستان کے وائس رائے نے برطانیہ کے وزیراعظم کو مدد کے لیے خط لکھا برطانیہ کی وزیراعظم چرچل نے مدد دینے سے صاف انکار کر دیا نہ صرف انہوں نے مدد دینے سے انکار کر دیا بلکہ برطانیہ کے لیے چاول کی ایکسپورٹ کو اور بڑھا دیا اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستانیوں کے لیے ایک نہایتی تضحیق آمیز بیان دیا ان کے بیان کا مفہوم کچھ یوں تھا مجھے ہندوستانیوں سے نفرت ہے درندگی کے مذہب کے درندہ لوگ کہت ان کی اپنی غلطی ہے جو خرگوشوں کی طرح اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں چرچل کا کہنا تھا کہ کہت خدرت کا اوور پاپولیشن سے نپٹنے کا ایک خدرتی طریقہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برے سنگیر میں پیش آنے والے ان کہتوں کا آج کے دور میں ہندوستان میں بڑھتی ہوئی ڈائیبیٹیز کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کہ برے سنگیر میں آنے والے تقریباً تمام کہتوں کو اب تقریباً سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس لحاظ سے برٹش راج کا ہندوستان کی ڈائیبیٹیز کے ساتھ کیا تعلق ہے دراصل برے سنگیر میں بار بار کہت پڑ جانے کی وجہ سے ہمارے آباؤ اجداد نے قدرتی طور پر کہت کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا بار بار آنے والے کہتوں کی وجہ سے انڈیل لوگوں کی جینز کے اندر ایک تبدیل ہی آگئی تھی اور بھارتی لوگوں کا جینز تارویشن اڈاپٹڈ ہو گیا تھا یعنی کہ ان کے جینز کے اندر قدرتی طور پر بھوک مری سے مقابلہ کرنے کی سلائیت آ چکی تھی اس جینیاتی تبدیلی کے نتیجے میں برے سغیر کے لوگوں کا جسم خورا کو زیادہ دیر تک چلانے کی قابل ہو گیا تھا برے سغیر کے لوگوں کے جسم میں شگر فیٹ کے طور پر سور ہو جاتی تاکہ آنے والے کہت کے وقت میں اس فیٹ کو استعمال کیا جا سکے اور یوں قدرت نے ہندوستانیوں کو کہت سے لڑنے کے لیے قدرتی طور پر تیار کر دیا وقت گزر گیا اور ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی آزادی کے بعد سے لے کے اب تک برے سغیر میں کوئی بڑا کہت نہیں پڑا پیکج خوراک اور چینے کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں سٹارویشن ایڈاپٹڈ لوگ ڈائیبیٹیز کی طرف جا رہے ہیں یہ جنیاتی تبدیلی جو قدرت نے انسان کی بھلائی کے لیے کی تھی انسان کے غلط عادتوں کی وجہ سے اس کی موت کا سبب بن رہی ہے کیونکہ سٹارویشن ایڈاپٹڈ ہونے کی وجہ سے ہندوستانیوں کا جسم خوراک کو شگر کے طور پر سٹور کر لیتا ہے خوراک کی بہتات کی وجہ سے سٹور کیا گیا وہ فیٹ کبھی کام میں نہیں آتا لہٰذا اب یہی فیٹ ہندوستانیوں میں ڈائیبیٹیز کی سب سے بڑی وجہ ہے اگر بریٹیش راج کے نووے سالوں میں ہندوستان میں پچیس قیت نہ پڑتے تو شاید ہندوستان کے اندر ڈائیبیٹیز اس تیزی کے ساتھ نہ پھیلتی ڈائیبیٹیز کو ریورس کرنے کا اب تک کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہاں البتہ اپنے لائف سٹیل کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ہم اس موزی مرض کو اپنے سے دور ضرور رکھ سکتے ہیں روزانہ کی ایکسسائز اور صحت مند غزہ کا استعمال چوگر جیسی موزی مرض کو اپنے سے دور رکھنے کا واحد طریقہ ہے